تو دوستو یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری ڈیوائس جو ہے یہ انلوک ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو فون کے سگنل آ رہے تھے اور آپ جو ہے اس کی اوپر زونگ کی کالنگ سیم یوز کرنا چاہے تو زونگ کی کالنگ سیم یوز نہیں ہوگی مطلب زونگ کی جو پری پیڈ والی سیم ہے وہ اس کی اوپر یوز نہیں ہوگی اپنا ایک الگ طریقہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اسلام علیکم دوستو جیس کے ٹیک میں آپ کا ویلکم کرتے ہیں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ اپنی زونگ ڈیوائس کو آل نیٹور کے لئے انلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کس طرح ایزی سٹیپس فالو کر کے آپ اپنی ڈیوائس خود نربیٹے انلاک کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اگر آپ میرے چینل کی اپن نیو ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو دبائے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے اچھا دوستو سب سے پہلے یہ والی زونگ کی ڈیوائس میں آپ کو دکھا دوں یہ میں نے انلاک کرنی ہے آل نیٹورک کے لئے ٹھیک ہے اس پہ جو ہے وہ آل نیٹورک کی تاکہ سیمز چلے تو اس کو میں انلاک کروں گا ٹھیک ہے تو دوستو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے یہ والی ڈیوائس جو ہے اس کے اندر سیم ڈالنی ہے میں نے اس کے اندر سیم آل لیڈی ڈالی ہوئی ہے تو آپ اس کے اندر کوئی بھی سیم ڈال دے زونگ کے علاوہ آپ اس کے اندر کوئی بھی سیم ڈال دے ٹھیک ہے تو سیم ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو آن کرنا ہے یہ میں نے آن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ آپ نے یہ پورٹ جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہے یہ وائر ایک سائٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ ہے اور دوسری سائٹ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے یہ اپنی ڈیوائز کے ساتھ تو یہ میں نے کنیکٹ کر لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کنیکٹ ہو چکا ہے یہ ایک سائٹ پر چارجنگ لے رہا ہے اور دوسری سائٹ پر اس کی سرویسز شو ہو رہی ہے تو ٹھیک ہو گیا دوستو یہاں پر میں نے کنیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے ڈی سی انلوکر کو اوپن کرنا ہے یہ ڈی سی انلوکر آپ کو کہاں سے ملے گا ڈسکرپشن کے اندر جو ہے وہ میں لنک دے رہا ہوں ٹیلی گرام کا چینل کا لنک دے رہا ہوں وہاں پر بھی یہ میں ساری فائلز دے دوں گا اور ڈی سی انلوکر ڈرائیور اس کے جو انلوک کے فائلز ہے وہ سارے دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ وٹس اپ گروپ کا لنک بھی دے رہا ہوں وہاں سے بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو یہ ڈی سی انلوکر آپ لوگ کے سامنے ہے یہ ڈی سی انلوکر میں نے اوپن کیا ہوا ہے جیسے آپ ڈی سی انلوکر اوپن کریں گے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ہے وہ ڈیوائس کنیکٹڈ ہے ٹھیک ہے تو ڈی سی انلوکر جب آپ اوپن کریں گے یہ سرچ والا اوپشن ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آٹو ڈیٹیکٹ کرے گا آرٹو ڈیٹیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے اس کے اندر ڈیوائس ڈالی ہے یہ ڈیٹیکٹ کرے گا سب سے پہلے اگر یہ موڈیم ناٹ فاؤنڈ والا مسئلہ آپ کے پاس آ رہا ہے تو اس کو آپ نے دو دفعہ دو سی تین دفعہ آپ نے اس کو جو ہے وہ سرچ کرنا ہے یہ خود بخود حال ہو جائے گا اب میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہاں پر میں نے دوسری دفعہ جو ہے اس پر کلک کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ہے وہ موڈیم ناٹ فاؤنڈ والا مسئلہ سولف ہو گیا اگر آپ کے پاس یہ مسئلہ سولف نہیں ہوتا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہیتا ہوں یہ ہوائیوے جو زونگ کی ڈیوائس ہے اس کے ڈرائیوار ہے ٹھیک ہے اس کے یہ والے ڈرائیوار آپ نے انسٹال کرنے ہیں یہ ڈرائیوار یہ ڈی سی انلوکر یہ ساری کی سار فائلز جو ہے وہ میرے پاس ہے ٹیلیگرام کے چینل آپ جو ہے وہ جوئن کریں ادھر بھی مل جائیں گے اور وٹس اپ گروپ کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ڈرائیوار آپ نے انسٹال کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوستو یہاں پہ جو ہے وہ ڈرائیوار آپ نے انسٹال کرنے ہیں اگر آپ کا موڈیم ناٹ فاؤنڈ والا مسئلہ آ رہا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ اٹھ دھر اٹھ گیٹ پیسٹ کر کے آپ نے انٹر دبانا ہے یہ جو کمانڈ والی فائل ہے یہ بھی اس کے اندر موجود ہے تو سب سے پہلے آپ نے اٹھ گیٹ لوڈ تو یہ انٹر کریں گے یہ اوکے ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ والی جو ہماری کمانڈ ہے اس کو ہم نے دے دیئے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس پہ جو ہے وہ فائل یہ تین فائلز ہیں انلوک کی ٹھیک ہے یہ فرسٹ فائل ہے اگر آپ کے پاس یہ والی ورک نہیں کر رہی تو آپ نے سیکنڈ فائل یوز کرنی ہے اگر سیکنڈ فائل ورک نہیں کر رہی تو ترڈ فائل یہ ساری کی ساری ورکنگ کنڈیشن میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یعنی اس طرح کا کوئی ڈیوائس ہے جو کہ ورجن سپورٹ نہیں کر رہا تو آپ نے یہ تینوں کی تینوں فائل لگانی ہے ٹھیک ہے ایک نیک لازمی ورک کرے گا ہنڈرڈ پرسنٹ میرے ساتھ یہ تینوں کی تینوں کام کر رہی ہے تو میں جو ہے وہ یہاں پہ فرسٹ فائلہ یہاں پہ میں اوپن کر لیتا ہوں فرسٹ فائلہ میں اس کے اندر لگا لیتا ہوں اچھا یہ فائل آپ نے کس طرح لگانی ہے جو فرسٹ فائل ہے اس کو آپ نے یہاں پہ یہ جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اوپن کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ ہم اوپن کرتے ہیں یہ اس کا جو پاس ہے پاس ورڈ یہ بھی اس کے ساتھ ہے اوپر ٹھیک ہے تو یہ پاسورٹ جو ہے وہ ہم دیں گے ٹھیک ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں پاسورٹ کوپی ہو گیا ہے یہ دیکھو یہ فائل جو ہے وہ آپ کو ایسے اوپن نہیں ہوگی یہاں پر آپ نے اوکی کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انلوکنگ کا جو فائل ہے یہ ہمارا لگ چکا ہے ٹھیک ہو گیا یہ فائل ہماری لگ چکی ہے اس کے بعد آپ نے ڈی سی انلوکر پہ جانا ہے ڈی سی انلوکر پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک اور کمانڈ دینی ہے یہ والی ریسیٹ والی ٹھیک ہے یہ ریسیٹ والی کمانڈ آپ نے دینی ہے تو اس کو کوپی کر لیتے ہیں یہ ریسیٹ والی کمانڈ میں نے یہاں پر دے لی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو زوم بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائی دے تو یہ میں انٹر کروں گا یہ جو ابھی میں نے کمانڈ دی ہے ریسیٹ والی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ ریسیٹ ہو جائے گی ریسیٹ مطلب ریسٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو آپ اب یہاں سے کراس کر لے یہ ساری چیزیں آپ اس کو کراس کر لے آپ جو ہے وہ جائے کروم براؤزر میں تو یہاں پر میں کروم براؤزر اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں پاسورٹ لگا لیتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میری ڈیوائس جو ہے یہ انلوک ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو فون کے سگنل آ رہے ہیں تری جی کے یہاں پر جو سرویس ہے وہ میں آٹو پر میں نے لگایا ہوئے ٹھیک ہے فور جی کی سرویس یہاں پر کم آ رہی ہے تو تری جی کی فل سرویس آ رہی ٹھیک ہے یہاں پر فور جی بھی آئیں گے لیکن یہاں سے آپ نے سیٹنگ سے جو ہے وہ فور جی آن لی کرو گے تو فور جی کی سرویس آئیں گے صحیح ہے دوستو یہ ڈیوائس ہماری انلوک ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ اپنے ڈیوائس کو انلوک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر آپ اس کی اوپر زونگ کی کارلنگ سیم یوز کرنا چاہے تو زونگ کی کارلنگ سیم یوز نہیں ہوگی مطلب زونگ کی جو پریپیڈ والی سیم ہے وہ اس کی پر یوز نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ اس کی اوپر کوئی بھی سیم یوز کرنا چاہتے یو فون زون ٹیلی نار جیز زونگ کی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن زونگ کی جو پریپیٹ کالنگ والی سم ہے اس میں اگر آپ پیکج کرتے ہیں تو وہ سم اس کی پر یوز نہیں ہوگی اس کا اپنا ایک الگ طریقہ ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ الگ اس کی پر ایک ویڈیو بھی ہم بنائیں گے تو دوستو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ کالنگ سم کے لیے ویڈیو جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ سم اس کی پر یوز ہو تو آپ کمنٹ کر لے اس کی الگ سے میں ویڈیو پھر بناوں گا ٹھیک ہو گیا ابھی جو میں نے ڈیوائس آپ لوگوں کو آن لاؤک کر کے دکھائی ہے اس کی پر آپ آل نیٹورک یو فون جے زونگ ٹیلی نار جو بھی سیم یوز کرنا چاہتے آپ یوز کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے تو ڈسکرپشن میں ٹیلیگرام اور وٹس اپ گروپ کا لنکھ دے رہا ہوں وہاں سے آپ جوائن کر سکتے ہیں اوکے دوستو ٹیک کیئر اللہ حافظ